آپ سب کو اب تک تو میں ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا کہ ماشاءاللہ I'm a mother of three kids ماشاءاللہ تمارک اللہ تینوں ہی اب اپنے teens کی age میں ہیں جوان ہیں بالکھ ہیں ماشاءاللہ تمارک اللہ تو اب بچوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کل کسی ایک کے ساتھ جو تھی وہ زیادہ اونچ نیچ ہو گئی اب اونچ نیچ جو تھی وہ اس لحاظ کی تھی کہ وہ این دھراوی کے وقت سے پہلے ہوئی چلو عوض بللہ امنہ شیطان الرجیم اور میں نے اپنے آپ کو اور میں نے دکھایا پورا اغسطہ دکھایا چیخ کے نہیں اپنی حرکتوں سے تیز تیز چل کے اور دروازہ پٹک کے اور اس طرح کی مطلب کے پچکانہ حرکتیں ہیں مجھ سے ہوئیں اور میں نہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں تم کر کیا رہی ہو تم کر کیا رہی ہو میں اپنے آپ کو کہہ بھی رہی ہوں تم کر کیا رہی ہو اچھی بات یہ تھی کہ میں نے اس بچے کے ساتھ نہ اونچ ہی آواز میں بات نہیں کہا میں نے اسے کہا اچھا ہوں جاؤ جاؤ لیکن باقی ساری میری حرکتوں سے اس کو ہی بتا چل رہا تھا کہ ماں جو ہے نا وہ اب مطلب صحیح ٹھیک تھاک تپ گئی ہے اب میں نے نماز پڑھنی شروع کی اب میں نماز میں جو شیطان سوچیں لے کر آ رہا ہے اللہ اکبر اس نے ایسے کیوں کیا اور میں نے اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے اور اب اس نے میرے ساتھ ویسے کیا اور اب میں نے اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے by the end of the آخری وطر آخری وطر جب تک تھا میں نے اللہ کے آگے میں رو پڑھی میں نے کہا اللہ میں کیا ہوں میں کیا ہوں میری کیا اوقات ہے اور میں نے اپنی ساری نماز ساری تراؤی میں نے کیا گیا ہے میں نے سوچا گیا ہے اپنا پہ ہسی بھی آئی اور رونا بھی آیا اور اپنی ذات کی کمزوری کا احساس مجھے مزید جیسے 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 رب پہ پیار آنا اور میں نے یہ بات سوچی کہ اگر میں لائف کروں گی اگر میں کوئی ویڈیو بناوں گی تو میں بناوں گی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب غصہ آتا ہے تو وہ ایک ویو ہوتی ہے ایموشن کہ آپ نے میرے موہ سے بھی کئی دفعہ سنوں گا کہ وہ ایک ویو ہوتی ہے ایموشن کہ اسے گزر جانے دیجئے گا تو وہ جو ویو غصہ تھا وہ میری نماز میری تراوی میرے ویتر وہ سارا مطلب کہ وہ ایک گھنٹے کا پروسس تھا وہ ویو نیچے ہی نہیں آ رہی تھی تو مجھے یہ بھی آپ کہنا چاہئے کہ آپ آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ میں اپنی سپیرچول ہیلتھ میں جہاں پر ہیں وہ ویو اتنا ٹائم لے گی نیچے آنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے سوچ لے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا تو پھر میں میں غصہ نہیں کروں گی یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا اور جن میں بہت سلف کنٹرول ہے اور کچھ لوگ مزاج کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ویسی بڑے حلیم بنایا ہوتے ہیں اگر تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی حلیم نے حلم والا بنایا ہے تو الحمدللہ اور اگر میرے جیسے لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی حلیم ہمیں حلم ادا فرمائے اور ہمیں حکمت ادا فرمائے اور ہمیں توفیق ادا فرمائے نیکی کرنے کی اپنے ساتھ اور اپنے ارتکرد والوں کے ساتھ